پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا کوئی حکم سمجھ کر آدمی کرے کہ بھئی شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے جیسے ہم اپنی قربانی کرتے ہیں ہر گھر سے اللہ کے نبی کے نام کا یا اللہ کے نبی کی طرف سے ایک جانور قربان اللہ کے نام پر ہونا چاہیے ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا شریعت کا کوئی حکم تو نہیں ہے لیکن ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں تاکہ جیسے ہم اپنے لئے ثواب کا ذریعہ بنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی ایک جانور زباہ کر کے ثواب پہنچایا جائے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان میں جہاں سے پہلی حیثیت ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہے کیا تو اس سلسلے میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ترمیدی میں ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو دمبے زباہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی ہے اس لئے میں ایک اپنی طرف سے ایک اللہ کے نبی کی طرف سے زباہ کرتا ہوں لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے ضعیف ہے حدیث صحیح نہیں ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں اس لئے اس مسئلے سے دلیل نہیں لی جا سکتی اس حدیث سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو دلیل کے طور پر لیا بھی جائے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وسیعت کی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت اگر عام ہوتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں عمر خطاب ہیں اور عثمان غنی ہیں اور دیگر بلا شبہ ہزاروں صحابہ تھے ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے قربانی نہیں کی ہے اس لیے اس حیثیت سے کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جانور زبا کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا ایک حکم ہے یہ عمل بے دلیل ہے ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے رہا دوسرا مسئلہ کہ ہم اسے جیسے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کرتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ایسا ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی عمل کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نیت سے بھی کرنے کی کوئی دلیل ہم اور آپ کو نہیں ملتی یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ بھی دیکھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہو اجروہا و اجرو من عمیل بیہا جو آدمی دین کے اندر کوئی سنت کوئی طریقہ جاری کرتا یعنی بتاتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ دین کا طریقہ ہے تو پھر عمل کرنے والے کے برابر اس سنت کو سکھانے والے کو اللہ تعالی عجر دیتا ہے دوسری حدیث میں کہا جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو عمل کرنے والے کے برابر بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی قربانی ہم اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دور سے چلا ہے معاملہ اور قیامت تک چلتا رہے گا یہ تمام قربانیاں جہاں ہمارے لیے باعی سے ثواب ہیں یہ سب مل کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسابوں کتاب میں لکھی جارہے ہیں یہ سب عجر خود بخود پہنچ رہے ہیں اس لیے الگ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جان ور متعین کر کے کہ آپ کو ثواب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں اس کو انجام نہیں دینا چاہیے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا ایسا کرنا ایک بیدات ہے ایسا کرنا ایک بیدات ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے پرحیز کرنا چاہیے بلکہ آدمی کو اگر استطاعت ہو تو آدمی یہ جانتا ہے نبی علیہ وسلم کے درجے ویسے ہی اتنے عظیم ہیں ضرورت تو ہم کو ہے دو کی استطاعت ہے تو دونوں کے دونوں اپنی طرف سے کریں ہم کو عجر و ثواب کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں عجر ملے گا اور دو کے دو کا ثواب خود پیارے نبی علیہ وسلم کے حق میں بھی لکھا جائے گا یہی صحیح طریقہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم